سلام علیکم ایریون ہم نے کچھ ایمپورٹنٹ ٹرکز ڈسکس کر لی تھی رگارڈنگ ڈیمینشنز اینڈ ایررز میں نے کچھ اور بھی ایمپورٹنٹ بات آپ کو بتا جی نہیں ہمیں کیا کیا باتیں پتا ہونی چاہیے تو اب ہم اس کی کچھ ایمپورٹنٹ باتیں پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ کو تھوڑا ایڈیا کلیر ہو جائے کہ ہمیں کس طرح کی پرپیریشن کرنی ہے اچھا یہاں ہمارے پاس پہلے تو یہ کچھ بلانکس ہیں جو آپ کو سمپل فیکس یاد کرنے اگر آپ میں سے کسی کو یہ پی ڈی ایف چاہیے ہو تو یوزولی تو میں ورکس اپ گروپ پر شیئر کر دیتا ہوں یا ہم ہارڈ کو بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن پھر جو کر کسی کو چاہیے تو مجھے اندیویجولی ٹیکس کر دے ٹھیک ہے کسی کے پاس نمبر نہیں ہو تو جیسے تیزار دے نمبر تو آپ انتے میسیج کر دیں گے تو میں آپ کو پی ڈی ایف بھی فورڈ کر دوں گا اس میں ایسا کچھ مسئلہ نہیں سیکنڈلی ہم نے کچھ اگزامپلز سول کرنی ہے کچھ اگزامپلز کے تو اب ہم نے ایم سی کیو سول کرنی ہے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے نے ایسا کچھ میرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جلل یہ ہونے والے ہیں ہم ڈیریک کر لیں گے جیسے 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 which one of the following dimensions is a dimension less physical quantity تو angles are dimensionless دیمینشن less کا مطلب باتا ہے جن کا unit نہ ہو آپ units identify کرنے ہیں direct it's very simple like for example اگر ہم کسی چیز کو dimensionless کہہ رہے ہیں تو it is unitless ٹھیک ہے angles سے related ایک چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیں کہ ہم دو طرح سے angles کو major کرتے ہیں اور یہ دونوں طرح کے angles ہیں کہلاتے ہیں supplementary units ٹھیک ہے supplementary کا مطلب ہوتا ہے نہ تو یہ base quantity میں count ہوں گے نہ یہ derive میں count ہوں گے تو اگر ہم for example کسی two dimensional shape میں measurement کر رہے ہیں تو two dimensional کا مطلب ہے کوئی circle ہو سکتا ہے تو وہاں پر ہمارے پر جو angle بنے گا اس کو ہم کہیں گے plane angle جس کو آپ angular displacement بھی کہتے ہیں اور اس کا ہمارے پر جو unit بنتا ہے وہ ہوتا ہے radian اس کے مطلب radian بھی dimensionless ہے اور اگر ہم کسی three dimensional shape کی بات کرتے ہیں جیسے کوئی sphere ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس sphere میں سے کسی cone کو extract کرتے ہیں تو اس sphere ایک three dimensional shape ہے اور 3D میں ہمارے پاس اگر آپ کسی particular region کو select کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بنتا ہے solid angle solid angle ایک three dimensional angle ہوتا ہے اور اس کا جو unit ہمارے پاس ہے اور اگر ہمارے پاس دیمینشن لیسے ہوتا ہے اگر سیکنڈ question is also very easy it is one giga تو kilo means exponent 3 mega means exponent 6 giga means exponent 9 تو یہاں پر ایک بات آپ زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی na mega کی جگہ آپ سے million بول دیتا ہے تو mega and million both are same ٹھیک ہے exponent 6 تو یہ چھوٹی سی بات ذہن میں آگئی تو میں نے آپ کو فوراں بتا دی کسی طرح light year کیا کس کا unit ہے light year is a unit of distance یہ وہ distance ہے جو light ایک سال میں travel کرتی ہے اگر آپ اس کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو آپ calculate کر سکتے ہیں s is equal to ct یعنی c کی جگہ لکھیں speed of light 3 exponent 8 اور time آپ کا ہوگا 1 year تو آپ round off figure پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو round off پہ کر لیں وانا 365 into 365 days ہو گئے تو into 24 hours into 3600 seconds تو آپ ان سب کا product لیں گے تو جو بھی answer آئے گا that will be in meters ٹھیک ہے تو 1 light year is equals to this meters آچھا ہے تو اس کو solve کر لیجے گا which one of the following is a fundamental quantity which one of the following is not a fundamental unit ampere current کا unit ہے mole amount of substance kelvin temperature and newton is the unit of force which is a derived quantity ٹھیک ہے تو نہیں ہا پر newton ہمارے پاس derived quantity ہے unit of force ہے the unit of absolute temperature absolute temperature means the SI unit of temperature جب ہم absolute temperature کی بات کرتے ہیں تو absolute scale means kelvin SI unit اور absolute scale both are same for temperature Pico means exponent minus 12 again ٹھیک ہے کوئی مشکل چیز نہیں تھی تو یہ تو بہت basic سے میں نے آپ کو MCQs کرواتی ہیں اب آپ آجیں ہمارے دیمینشن کی طرف اسے اس کوششن میں آپ سے خیہ رہا ہے کہ the solar constant is defined as the energy incident یعنی E per unit area per second اب پر کا مطلب ہوتا ہے division میں آئے اگر denominator میں آئے اگر اگر آپ اس کا formula بنائیں solar constant کو ہم K کہہ لیتے ہیں تو this will be energy per unit area into time اور یہاں اگر آپ dimensions put کریں تو energy کی dimension جیسے ہم نے last class میں دیکھی last video میں دیکھی mL squared t minus 2 divide by area area dimension is meter square means L square and time is t اب جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کی dimension بنے گی mL square L square cancel t is plus 1 in denominator اوپر آئے گا تو minus 1 mt minus 3 mt minus 3 is this اچھے دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی چیز کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ml0 t minus 3 کیونکہ جو چیز missing ہے اس کا مطلب اس کی power 0 ہے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ is emlg اب یہاں پر آپ کو ساری values دی رہے ہیں کہ e کا مطلب ہے energy m کا مطلب ہے mass l کا مطلب ہے angular momentum and the capital g is gravitational constant یہ آگیا اور ہمیں اس ایکویشن کو solve کرنا ہے تو اب اگر آپ اس ایکویشن کو solve کریں تو you will see کہ اگر میں ان کو dimensions direct put کرتا ہوں تو energy means mass یعنی ml square t minus 2 یہ تو صرف energy کی جگہ پہ آگیا پھر ہے l power 2 یا l square l power 2 یا l square کا مطلب ہوگا angular momentum کی dimension now آپ کو angular momentum کی dimension بھی یاد ہونی چاہیے angular momentum کی dimension that is ml square p minus 1 1 ڈی 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 ٹھیک ہے and then divide by m m is the mass اس کے جو کا صرف m ہی آئے گا power 5 capital G capital G is the gravitational constant m minus 1 l3 t minus 2 اور آپ نے اس کو simply solve کرنا ہے okay اب آپ دیکھیں بلکل جیسے algebraic multiplication and division ہے ویسے ہی solve ہوگا so numerator میں we have m 1 and 2 it becomes 3 اور nیچے گر آپ دیکھیں m5 and G5 پہلے ہم numerator کو solve کر لیتے ہیں تو l square اور l4 l6 t minus 2 t minus 2 becomes t minus 4 divide by m power 5 m power minus 5 تو nیچے تو m power 0 ہو جائے گا l3 and l6 and l6 toh oopper l3 رہ جائے گا اور t power minus 4 اور minus 10 toh oopper آگے plus 6 ہو جائے گا t power 6 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک m into m q m k or m 5 l power 4 t لیتے l6 اور denominator میں l where م so 3 into 5 is 15 Rafi becomes minus 9 ٹھیک ہے سالیں جی The next question The frequency of vibration of N of the stretch string and length L under tension T is P loops اچھا اس question کو تھوڑا سا change کیا گیا ہے اگر آپ اس equation کو غور سے دیکھیں اور given parameters کو بھی آپ دیکھیں تو this is the formula for the frequency of a wave اور اس کے حساب سے ہمارے پر جو فرملا بنتا ہے وہ ہے f is equal to N upon 2L under root T upon mu ٹھیک ہے یہاں پر mu کو بتا بوتا ہے کچھ density وغیرہ دیکھتے ہیں اب انہوں نے اس question کو باتا بھی کیا کیا ہے کہ frequency کو N سے شو کیا ہے اور number of loops کو P سے یعنی frequency is denoted by N and this P اب آپ سے کہہ رہے ہیں then M has got the dimensions off اس M کی کیا dimension ہوگی اب اگر آپ دونوں کو compare کریں تو یہاں پہ جو M ہے it is being replaced as mu یعنی mu کو M سے replace کر دیا ہے اور mu ہمارے پاس ہوتی ہے mass density یہ linear mass density ہم اس طرح سے بھی کسی question کو direct comparison سے بھی کر سکتے ہیں without using dimensions ٹھیک ہے اور اگر آپ dimensions سے کرنا چاہے ہیں تو وہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے اس formula سے M کو الگ کر لیں اور جو جو parameters equation میں موجود ہیں ان کی جگہ آپ dimensions apply کرتے رہے تو آپ کے پاس finally اس کی dimension آ جائے گی ٹھیک ہے تو ایک simple سا طریقہ تھا okay question number 10 errors پہ آ جائیں the error in the measurement of radius pen select کر لیتے ہیں the error in the measurement of radius is 0.3% so this is the percentage error in radius and what is the permissible error in surface area دیکھیں sphere کی بات کر رہا ہے اور surface area کی بات کر رہا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم surface area کی بات کرتے ہیں تو surface area of sphere is 4 pi r square تو error کی respect سے اگر آپ دیکھیں تو یہ power rule ہے تو میں نے آپ کو last ویڈیو میں دائی دھی یہ ساری باتیں this is power rule یہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ہم power rule کو follow کرتے ہیں تو according to power rule r پر جو power ہے وہ ہے square تو اگر میں error کے لیے formula بنا ہوں for the error of area percentage error of area will be equal to twice of percentage error in radius یہ سمپلی ہو رہے گا 2 into 0.3% اور ہمارا آنسر ہوگا 0.6% یہ ہمارا آنسر آگیا ٹھیک ہے تو بہت سمپل پہلے آپ formula identify کریں اس formula میں جو parameters ہیں انہیں دیکھیں ان کی جو powers ہیں ان کی powers کو simply error سے multiply کروا دیں بس that's it ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور simple method آپ کے پاس نہیں ہے it's very simple similarly اگر آپ next question کو دیکھتے ہیں تو in the next question while measuring the acceleration due to gravity now we are measuring acceleration due to gravity that is a small g makes a positive error of 1% in length so the percentage error in length is 1% and an error of 3% in time period percentage error in time period is 3% اب ہم دیکھیں آپ پہ جو time period کا formula ہے t is equal to 2pi under root l upon g t is equal to 2pi under root l upon g یہاں سے اگر میں small g کو الگ کرتا ہوں ہمارا پہ small g کا formula بنتا ہے g is equal to 4 pi square l upon t square ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں تو error g کا calculate کرنا ہے تو آپ پہلے formula میں سے g کو الگ کرنا ہے اب again یہ divisible divisible بھی ہے اور square بھی ہے تو power rule لگے گا تو اگر مجھے percentage error of g calculate کرنا ہو تو اسے calculate کرنے کے لیے i will use this equation percentage error in length plus d کے اوپر کیونکہ square ہے تو اس کا error double ہو جائے گا twice the percentage error in time period اور ہاں جب simply solve کرتے ہیں تو length کا error ہمارے پاس تھا 1% plus twice of time یعنی 2 3% تو 3 into 2 is 6 6 plus 1 is 7 تو ہمارا answer ہوگا 7% this is the answer ٹھیک ہے یہ بہت simple simple اور آسان آسان سی چیزیں ہیں جو آپ نے ایک ایک دو دو methods میں کر لینا ہے یہ تو میں direct maximum steps کر رہا ہوں آپ میں سے اگر کوئی practice کرتا رہتا ہے اور steps skip کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ٹھیک ہے بالکل کر سکتا اوکے the damping force on an oscillating body is directly proportional yes proportional to its velocity the constant of proportionality has dimensions اب دیکھیں according to given condition ہم simply relation میں آسکتے ہیں کہ f is proportional to v according to condition اور جب constant of proportionality ہٹے گا تو they will be a constant ہم اس کو k کہہ لیتے ہیں اور آپ کو اس k کی ہی dimension نکالنی ہے تو k will be f upon v تو آپ simply کیا کریں force کی dimension put کر دیں mlt-2 اور velocity کی dimension put کر دیں lt-1 l سے l cancel t-1 اوپر آئے گا plus 1 اور ہمارے پاس جو final answer ہوگا it will be mt-1 ٹھیک ہے تو simply اس طرح سے ہم relations سے بھی constants کی dimension calculate کر سکتے ہیں readings اور error کا inverse relation ہے یہ بھی ہم نے last video میں دیکھا ہے تو اگر آپ کے پاس 100 readings 400 readings پر convert ہو جاتی ہیں تو یہ 400 readings آپ کے error کو 4 times کم کر دیں گی it means the correct answer will be the probable error is reduced by a factor of 1 by 4 ٹھیک ہے ٹھیک ہے next question is again very simple tesla is a unit of it is unit of magnetic field or field intensity ٹھیک ہے again ایک بہت سمبل سا question تھا آگے چلتے ہیں dimensions of entropy are same as dimensions of entropy are same as اچھا دیکھیں اگر ہم entropy کو تھوڑا سا observe کریں تو entropy is the disorder یا measure of disorder in a system اور اس کو measure کرنے کے لئے ہم یہ equation use اس کی dimension بنے گی joule پر kelvin ٹھیک ہے اب unit دیکھیں گے تو unit بنے گا joule پر kelvin اب universal gas constant specific heat boltzman constant gravitational potential they all have یعنی پہلے تین کو اگر آپ observe کرتے تو اس میں universal gas constant کی question بنتی ہے capital r کی بات ہو رہی اس کی جی نہیں ہوتا ہے joule per mole per kelvin ایسا بھی heat کی بات کریں گے تو وہ بھی joule per kilogram per kelvin اس کے مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا boltzman کی بات کریں گے جول per mole per molecule per kelvin اب یہاں پہ نا number of molecules کی بات کرتے ہیں number of molecules is nothing numbers انٹروپی ہے same dimension لیکن universal gas constant اور bolzman constant کی dimension بھی جگہ پر same لکھی اور ہوتی بھی ہے کہ وہاں پہ بھی number of moles آتے ہیں per mole لیکن کیونکہ ہم mole کو as a unit consider کرتے ہیں اور اس کی dimension بھی ہے تو general gas constant اور bolzman constant dimensional برابر نہیں ٹھیک ہے اس ورے ہم یہاں پہ اس کو لگا دیں ہوں okay number of number of 16 okay اب دیکھیں according to this equation ہمارے پر جو formula given ہے that is w is 2 f plus 2 m a s n logically اگر آپ دیکھیں تو m اور a کا مطلب ہے mass and acceleration اور یہ multiply ہو کر بھی force ہی بنائیں گے اور جب اس force میں f add ہو گا تو answer bracket کا answer force یہ آئے گا تو اگر میں dimensional solve کروں تو work done means m l t minus 2 is equal to اس پورے bracket کا مطلب force ہے force کی dimension m l t minus 2 اور displacement کی اگر ہم بات کریں گے تو displacement کی dimension dimension length یعنی s اور اس پر power ہے n اگر آپ تھوڑا تو solve کرنے تو on the right hand side on the left hand side we have to be same dimension to here m rhen n d l square rhen d t minus 2 rhen d d d d right side پر solve n ki j to m a but because of two lengths and they are multiplying with each other here length dimension n plus 1 and t minus 2 if you see m and m same dimension t minus 2 t minus 2 same but l ko compare karen 1 l kia power 2 and l kia power n plus y here se japan n koo solve kare t kare 1 it means the dimension of distance or the displacement is l and its power in this formula is 1 okay in an experiment the percentage error again the next question is for error in an experiment the percentage error in the measurements of mass and speed this is the percentage error of mass and percentage error of speed v percentage errors maximum error estimate in kinetic energy so you can see kinetic energy that is ke is equals to half of mv square error in kinetic energy will be equals to error in mass plus twice the percentage error in velocity again last video this will be 2 plus 2 into 3 6 6 plus 2 is 8 8 percent will be the error like this okay question which represents the position is come to y is dimension length l is this here and 2 پہ سبٹریکٹ ہو رہے ہیں اور دو چیز اگر سبٹریکٹ ہو رہی ہیں اور آنسر لینٹ آ رہی ہو اس کا مطلب یہ بھی لینٹ ہی ہے دیمینشن اسی طرح کام کرتی ہے یعنی اس اے ٹی سکوئر کی دیمینشن بھی لینٹ ہے اور اس بی ٹی کی دیمینشن بھی لینٹ ہے اور آپ سے کہہ رہا دیمینشن آف بی تو ہم بس یہ کریں گے کہ اس بی ٹی کیو کو انڈیویزولی دیمینشن آف لینٹ کے ایکوال رکھ کے سول کر دیں گے تو ٹی کا مطلب ہے ٹائم تو جب آپ دیمینشن آف بی کلکلیٹ کریں گے تو آپ کا انصر آئے گا ایل تی مائنس تھری اب اگر اس نے سکھا ہوتا ہے نا کہ دا ویلوسٹی آف پارٹیکل موونگ آلانگ وائی ایکسز is given بائی دس یا وائی وی کو رپریزنٹ کرتا ویلوسٹی کو تو اس کیس میں میں یہاں پر ایل یوز نہیں کرتا میں یہاں پر ایل تی مائنس ون یعنی ویلوسٹی کی ڈیمینشن پر اکتے سول کر دیں گے تو اس طرح کے کسی پوشٹن میں جس میں ڈیفرنٹ ٹرمز ہو بیش میں پلاس مائنس ہو اس کا مطلب ہوتا ہوں سب کی ڈیمینشن سیم آپ گیون ڈیمینشن سے کمپیر کر کے اسے ڈیریکلی سول کر سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہے ایل تی مائنس تھری صحیح ہے اچھا the radius of a disk is this so this is the radius r اور آپ کو area calculate کرنا ہے with two with significant figures اوکے اب دیکھو اگر ہم logically اس کو solve کریں تو ہمارے پاس جو area ہے اس کا formula ہے a equals to pi r squared this mean circle اب آپ اس کو solve کرنے بیٹھے ہیں کہ pi کی ویلے put کریں گے r کی ویلے put کریں گے لیکن اگر آپ options کو غور سے دیکھیں تو سارے answers same ہیں یعنی solve کر کے لکھیں گے تو اس کا مطلب جو بھی answer آئے گا وہ 4.526 ایسے ہی آئے گا یہاں پہ آپ جو کمال ہے وہ ہے significant figures کو دیکھ کر solve کرنا اب significant figures کا rule یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس power یا product کا اگر کوئی formula ہے addition separation کی بات نہیں کر رہا ہوں product کی بات کر رہا ہوں یا square cubes کی بات کر رہا ہوں اس case میں ہمارے پاس جو giving values ہوتی ہیں ان میں جو least significant figures ہوں اس پہ round off کرتے ہیں جیسے یہاں تو آپ کے پاس r ہے اس کے انگر دو significant figures ہیں اب 4.5216 کو دو figures پہ round off کر لیں تو obviously آپ کہاں سارا آئے گا 4.5 according to these options 4.5 اب round off کرنا ایک الگ وہ ہے آپ کہاں آنا چاہیے گی لیکن اگر فور اگزامپل آپ کے پاس area of rectangle آپ سے کہتا مانگو ہے اور اس case میں اگر آپ کے پاس length ہوتی 1.26 centimeter اور width آپ کے پاس ہوتی 2.1 centimeter یہاں ہمارے پاس 3 significant figures ہیں اور یہاں ہمارے پاس 2 significant figures ہیں تو ہمارے answer میں بھی 2 ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہ significant figures کروں لے کہ جب ہم product لیتے ہیں یا آپ divide کرواتے ہیں تو product اور division کی case میں جو آپ کا answer ہو وہ given values میں سے least significant figure پر round off ہونا چاہیے یہ بہت basic اور simple سرول ہے اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے اوکے next question the equation is given by x is equals to tiv upon t where v is the potential i is the current the x has the dimension of اچھ آپ دیکھو غور سے اگر آپ دیکھیں تو t سے t cancel ہو رہا ہے اور بچ رہا ہے iv 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 means the power it means اس کی جو dimension ہے وہ power کے equal度 ٹھیک ہے again بہت simple question تھا dimensional formula of plants constant is identical to ابھی میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے بگی جو ویڈیو last time share کی تھی اس میں ہی بتایا تھا اور تھوڑے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ angular momentum دوبارہ دکھا جاتا ہوں آپ کو angular momentum in plants constant they both have same dimensions ٹھیک ہے تو یہ بھی اگر آپ نے class attend کی تھی ہے last video دیکھی ہوئے تو fit top کے لیے بہت پسان ہے اور ایک دفعہ یہاں سے go through کر لیے ہاں اوکے not the odd when out of the following اب یہاں پر odd کا مطلب وہ even odd والا odd نہیں ہے یہاں پر odd کا مطلب ہے جو باقیوں سے different اب باقیوں سے different سے کیا مطلب ہے جسے ہم electron volt کی بات کرتے ہیں تو it is the unit of energy اگر ہم watt second کی بات کرتے ہیں تو it is also the unit of energy اگر ہم kilowatt اور کی بات کرتے ہیں تو it is also the unit of energy لیکن joule second energy کا unit نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ اب electron volt کو دیکھیں تو یہ بھی product of power and time ہے energy is equal to power into time تو اب باقی تینوں units کو دیکھیں تو ان سب میں power اور time کا product آ رہا ہے electron volt ایک الگ طریقے ہم calculate کرتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ it is the unit of energy but joule second کا مطلب ہے کہ energy اور time multiply ہو رہے ہیں تو یہ odd ہے this is not the unit of energy ٹھیک ہے اسی طرح in the next question 23 h is the heat energy i current r resistance t is the time اور again ہمیں maximum error calculate کرنا ہے بہت simple ابھی کر کے آئے ہیں کہ percentage error in h is equals to power rule percentage error in current لیکن کیونکہ اس کے پر power ہے square ہے تو آپ اس کو 2 سے multiply کر دیں گے plus the percentage error in resistance plus the percentage error in time کیونکہ ان سب کی power 1 بہت آسانی سے solve ہو جائے گا جیسے i کا error ہے ہمارے پاس it is 2% plus resistance 1% plus again 1% تو 2 into 2 4 5 and 6 تو our error کے correct answer for us is 6% ٹھیک ہے again میں پھر بتا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی problem ہو رہی ہو کوئی بات سمجھ منا رہی ہو تو آپ مجھے الگ سے پوچھ لی جائے گا ٹھیک ہے اس number اوکی ٹھیک ہے according to question given that x is equal to a power n b power n p power r اب آپ کو powers الگ سے دی رہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس formula کو poverty form میں convert کرنے کے a power n n کی value دی ہوئی ہے 2 b to the power m and n کی value دی ہوئی ہے 2 and r to the power p to the power r اور ہمیں r کی value دی ہوئی ہے 4 ٹھیک ہے اب میں یہ direct error calculate کر رہا ہوں ہم پہلے دو تین مرتبہ equation لکھ چکے ہیں ہمیں لکھنا آ گیا ہے تو a کی power ہے 2 اور a کا error ہے 1% تو 2 into 1 again b کی power بھی 2 but b کا error ہے 0.5% plus p کی power ہے 4 لیکن اس کا error ہے 0.75% اب آپ ان کو solve کرنے 0.75 into 4 is 1.53 2.5 into 1 is 1 and 2 into 1 is 2 2 plus 1 plus 3 is equal to 6% اور اگر نہیں بھی بات کرتے ہیں تو ورگ ڈن کی ڈائمنشن تو مل سکوائے ٹی مائنس ٹو سیم از انرجی نہیں ہو سکتا لینئر مومنٹم کی بات کرتے ہیں تو لینئر مومنٹم مل سکوائے ٹی مائنس ون یہ بھی نہیں ہو سکتا پریشر اس فورس پر یونٹ ایریا اگر مجھے یاد نہیں ہے تو میں پریشر کی ڈائمنشن جلدیل دیس کے فارم میں سے کیلکلیٹ کرلوں گا تو ایف ایم ایل ٹی مائنس ٹو ڈیوائیڈ بائی ایریا یعنی ایل سکوائے اور آپ سول کریں گے تو ایم ایل مائنس ون ٹی مائنس ٹو اور یہی ڈائمنشن آپ کو گمیں گے اس کا مطابق ہمارا جو کریکٹ آنسر ہے وہ پریشر ٹھیک ہے ایونٹ لیس قوانٹیٹی ایونٹ لیس قوانٹیٹی تو ایونٹ لیس میننز نو ڈائمنش اسے ساب سے اگر آپ دیکھیں تو تو آلویز ہیو یہ نیور ہیز آ نون زیرو ڈائمنشن ٹھیک ہے یعنی اس کی ڈائمنشن نہیں ہے تو یہ ہمیشہ ڈائمنشن لیس ہوگا یعنی نون زیرو ڈائمنشن کبھی نہیں ہوگا یعنی اس کا مطاب یہ ہے کہ ہمیشہ ایم پر بھی زیرو ہوگا ایل پر بھی زیرو ہوگا ٹی پہ بھی زیرو ہوں نون زیرو کبھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلی ڈائمنشن فارمولا فور اینگیلر ویلوسیٹی اچھا دیکھو اینگیلر ویلوسیٹی اینگیلر فرکونسی ایک ہی بات ہے اس کو اومیگا سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور اس کا ماتمیٹیکل فارمولا ہوتا ہے ٹیٹا پون ٹی ٹیٹا میں نے آپ کو جیسے کی ٹوٹ دو پہلے بتایا ہے ڈائمنشن لیس ہے تو صرف ٹائم رہ جائے گا اور اس کی آپ ڈائمنشن نکالیں گے ٹی مائنس ون لیکن اپشن میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایم ایل زیرو ٹی مائنس ون ایم زیرو ایل زیرو ٹی مائنس ون کے اپشن اوفشن اے ہے beschäftگری ڈی ایس ڈا ہم ان پھر ٹی لییا ڈendeuفض کی دور کا مطلب ہے ہم یہاں wakele مت alegre لوگ ہم انھیا ہے جو در سمilik 3 is کسی ایک چیز کی ڈیمینشن جو ہے وہ باقیوں سے الگ ہیں ہمیں کلکلیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو انرجی پر یونٹ وولیم انرجی پر یونٹ وولیم کا مطلب ہے ایم ایل سکوئر ٹی مائنس ٹو یہ انرجی آگئی ڈیوائیڈ بے وولیم تو وولیم کی ڈیمینشن میں ڈائریک لکھ لیتا ہوں ایل کیو اب دیکھیں ایل سکوئر اور ایل کیو کینسل ہوں گے تو ہمارا آنسر بنے گا ایم ایل مائنس ون ٹی مائنس ٹو ایم ایل مائنس ون ٹی مائنس ٹو ٹھیک ہے اسی طرح فورس پر یونٹ ایریہ ایف اپون اے فورس ایم ایل ٹی مائنس ٹو دیوائیڈ بے ایریہ ایل سکوئر آپ اس کو بھی سول کریں گے تو ایم ایل مائنس ون ٹی مائنس ٹو آرہا اس کا مطلب ایور بی کی ڈائمینشن دو سیم ٹھیک ہے دیسرا ہے پروڈکٹ آف ولٹیج ان کرنٹ ولٹیج ان چارج پر یونٹ والیم تو ولٹیج انٹو چارج پر یونٹ والیم جب یاد رہے کہ اوپر ولٹیج ہے نیچے والیم اب یہاں تھوڑا سا دماغ کو استعمال کرنا ہے کہ کیو اور وی کا جو پروڈکٹ ہے یہ انرجی کے ہی برابر ہوتا ہے تو یہ تو دوبارہ انرجی اپون والیم من جائے گا یعنی ایم ایم ایل مائنس ون ٹی مائنس ٹو جو کہ ہم آلریڈی کر چکے تو اس کا مدب بی جو کہ اینگلر مومنٹا میں یہی باگی سب سے الگ ہے اور اس کی ڈائمینشن ہم کلکلیٹ کرتے ہیں ہمارا آنسر آتا تھا ایم ایل سکوائر ٹی مائنس ون اور دیکھیں باگیاں سب سے الگ ہیں ٹھیک ہے آہ لازٹ کسٹن اس میں یونٹ کنورجن ہے آپ سے کہہ رہا ہے ایکسیلیڈیشن دیو گریوٹی اس ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوائر کنورٹ کرنا ہے تو میں اس کو اس طرح سے لگتا ہوں کہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوائر اب آپ سے کہہ رہا ہے میٹر کو کلومیٹر میں کر رہے ہیں تو بن جائے گا ٹین ڈیوائیڈ بائی تھاؤزن یہ ہو گیا کلومیٹر اور پر سیکنڈ سکوائر ایک سکنڈ کا مطلب ہے ون ڈیوائیڈ بائی تھرٹی سکس ہنڈرڈ لیکن کیونکہ اس پر سکوائر ہے 팔ā پر سیکنڈ سکوائر تو آپ اس پر بھی سکوائر لگا لیکن کلومیٹر پر سیکنڈ سکوائر اب آپ اس کو کلومیٹر سے بھی سال کر سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کو لوجیکلی سال کر کے دیکھوں تو تھرٹی سک سکس ہنڈرڈ کا سکوائر ہے یعنی یہ اوپر جا کر تلٹی سکس ہنڈرڈ کی سکوائر بن جائے گا تھرٹی سکس کا فگر تو آئی نہیں سکتا ہے a اور c تو ہوئی نہیں سکتے سکوائرگ اور اگر میں سیونٹی ٹو کو بھی دیکھوں تو وہ ٹھرٹی سکس کو ٹو سے ملٹیپلائے کرنے پر آتا ہے سکوائرنگ کرنے پر نہیں آتا تو تین تو میتھمیٹیکل ہی خود ہی غلط ہو رہیں گے پوسیبل ہی نہیں اکورننگ دو دس کلکلیشن ہمارا جو آنسر ہوگا وہ بی ہوگا یہ ایک چلاک دماغ والے کیا سمجھلنے کے ٹرک ہو سکتی ہے تو اس طرح سے بھی اس کو لگا دے باقی آپ سول کرنا چاہے تو سول کریں تو اس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ پہلے ٹرکس ڈسکس کر لی تھی اب میں نے آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کر لی ہیں میں نے کچھ خاص باتیں بھی آپ کو بتا دی ہیں پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو آپ کے پاس کوئی اور ایم سی کیوز ہوتا آپ مجھے سینڈ کر دیں ووٹس اپ کر دیں میں دیکھ کے آپ کچھ کا ریپلائے کر دوں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں انہیں آپ لازمی کہنے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ